سلام علیکم بھائی آج بات کریں گے منی پلات کے بارے میں ابھی آپ کے پاس ایک مہینے کا ٹیم ہے اگر آپ منی پلات کی کٹنگ لگانی چاہتے ہیں تو میں آپ کو بہترین کوالٹی اور اس کے بارے میں مکمل طور پر آپ کو ٹھیک طریقے سے آپ کو سمجھ بھی آئے گی اور آپ بھی اگر کٹنگ لگانی چاہتے ہیں تو سیم آپ اسی طریقے سے ہی کٹنگ لگائیں گے کافی لوگوں کے یہ کمنٹ ہوتے ہیں کہ مرتضی صاحب ہمارے پاس جب منی پلات ہے تو یہ چلتا نہیں ہے ہمارے پاس منی پلات کے جو پتے ہیں وہ جلے جلے سے ہوتے ہیں خراب ہیں تو مرتضی صاحب جو منی پلات ہے اس کو خاد کون سی ڈالی جائے اس کے پتے کا سیز بڑا کیسے کیا جائے اور اس کی شہنک خوبصورتی کے لیے کون سی اس کو خاد دالیں اور اس کا زیادہ سے زیادہ اس کی لیندھ بھی بڑے اور خوبصورت اچھا بھی لگے کون سی جگہ پر اس کو رکھا جاتا ہے اس کے علاوہ مرتضی صاحب آپ یہ بتا دیں اس بارے میں بتاؤں گا اس کے علاوہ جو کہ یہ آپ کو بتاؤں گا اگر آپ نے اس کو سینٹر میں اگر پیپ لگانا ہوتا ہے جس کے ساتھ ناریل لگا ہوتا ہے وہ کس طریقے سے لگانا ہو تو کس طریقے سے لگتا ہے تو جب گمبلے میں لگاتے ہیں تو منی پلات ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ میں اس کو آج یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے اگر پیپ لگانا ہو تو کس طریقے سے لگانا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں گا کے منی پلارٹ کو لگانے کے لیے اس کے مٹیریل کو کون سا زیادہ جو ہے وہ اس کے اندر مٹیریل ڈالا جاتا ہے وہ چیز بتاؤں گا جو یہ کلمیں ہیں اس کا سیز کتنا ہونا چاہیے یہ کلمیں دیکھیں آپ کے سامنے پڑی ہیں تو اس کے بارے میں یہ سامنے میں نے جو مٹی تیار کرتا ہوں وہ بھی پڑی ہے اور جو میں نے مٹی گملوں کے اندر ڈالی ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے ہے جو میں نے یہ پتے اتارے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہیں منی پلارٹ کی کافی وریٹنیں ہوتی ہیں ایک بلکل چھوٹے پتے والا ہوتا ہے ایک فل گرین ہوتا ہے ایک دل والے پتے کا ہوتا ہے اس کے علاوہ بڑا جو ہے منی پلارٹ کا سید ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چوہتر نمبر جو ایک ہوتا ہے بونجہ نمبر ایک ہوتا ہے میڈیم سید ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ بونجہ نمبر والا ہے اس کا جو اگر آپ سیم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا سید بلکل اس طریقے سے ہی رہے گا چھوٹا ہے یہ پتہ جو ہے چھوٹا نہیں ہونا چاہیے تو یہ بھی آپ کو بتا دوں گا کہ یہ عمر کے حساب سے ہوتا ہے یا کس طریقے سے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی کلمیں میں نے کچھ کٹی ہیں یہ کلمیں ہیں یہ علیہ دا چیز ہے لیکن کلم کا سید میں نے آپ کو بتا دیا کم سے کم آپ نو انچ بھی رکھ سکتے ہیں دو انچ بھی رکھ سکتے ہیں مٹیریل اگر آپ کے پاس اچھا بنا ہوا ہے تو آپ کلم اس کے مٹیریل کے مطابق لگائیں گے تو منی پلارٹ کا جو ہے وہ گروت بلکل اچھی ہوگی تو چلتے ہیں پھر آپ کو سمجھا دیتا ہوں مکمبج دھتیل کے ساتھ تاکہ آپ کو اچھے سی سمجھ آسکے جو میں نے ان کملیوں کے اندر مٹیریلیں ڈالا ہے یہ اچھی طرح سے سن لیں اس کے اندر میں نے ایک قصہ ڈالی ہے بالو مٹی ایک قصہ میں نے ڈالی ہے پکی مٹی اور اس کے اندر لکڑی کی راکھ ہے اور اس کے اندر دیکمپوس کو برخواد جو پتوں کے بنی ہوتی ہے وہ ڈالی ہے چار میں نے اس کے اندر مٹیریلیں ڈالے ہیں اچھی طرح سے یہ خاد رڑی ہے یہ خاد جو مٹی میں نے بنائی دی ہے یہ ساری اس کی مکمل یہ پورا میں نے تیاری دی دی ہے یہ ساری میں نے مٹی اس کے اندر ڈال دی ہے بارہ انچ کا یہ پوٹ ہے اس کے اندر میں اس کی کٹنگیں لگاؤں گا اس کی اپ ڈیٹ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ابھی آپ کے پاس ایک مہینے گھٹے ہیں میں لگانی ہے تو آپ بھی لگا سکتے ہیں تو یہ بہلا جو ہے بونجہ نمبر یہ سائز ہے اس کا ٹھیک ہے منی پلات اچھا ہے چلو جی اب میں آپ کو تھوڑی سی مٹیریل کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دی ہے منی پلات کی جب بھی آپ نے کلمیں لگانی ہوگی سب سے پہلے کلم جو اگر نو انچ کی ہے تو آپ نے اس کو کم سے کم دو یا ڈائی انچ مٹی کے اندر لے کے جانی ہے جیسے کہ میں آپ کو یہ کلم اندر اس کے لگا کے بھی چیک کروا دیتا ہوں تو آپ کو خوب اچھی سی سمجھ بھی آ جائے جیسے کہ یہ والا منی پلات ہے اس کی کلم پر غیلی آپ نے یہ دیتا یہ منی پلات کی کلم ہے آپ نے جب کلم لگانی ہوگی ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے اس سیریے پہ آپ نے یہ چھوٹی سی جگہ آپ نے چھوڑنی ہے اتنی جگہ آپ نے چھوڑ دینی ہے یہ والی یہ جگہ آپ نے اس لیے چھوڑنی ہے کیوں کہ یہاں پر آپ نے پلسٹک کا پیپ لگانا ہے آپ کا جو منی پلات کی آپ نے کلمیں لگانی ہے وہ آپ نے یہاں سے ایک گمبلے کا جو یہ والا کالر ہے اسے آپ نے چھوڑ کے تقریباً یہ دیکھیں تقریباً انچ یا ڈیڑ انچ چھوڑ کے آپ نے کلم اس کی یہاں لگانی ہوگی ٹھیک ہے کلمیں آپ نے لگانی ہے تقریباً یہاں لگ جائیں گی چھ ساتھ لگ جائیں گی اگر آپ کم بھی لگانی چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں اگر چھ سات لگیں گی تو اگر چھ سات لگتی ہیں تو اس کا ازلٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہ جب آپ پیپ کے ساتھ اس کو اوپر جب جس کی لڑییں بڑھیں گی تو پیپ کے ساتھ اوپر جب جائیں گی تو زیادہ خوبصورت لگتی ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ کل میں نے پکڑی یہ اب میں نے یہاں لگا دی ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے دبا دیں گی چلیں یہ لیں اس طریقے سے آپ سیڈوں پر لگائیں گے لگانے کے بعد آپ نے اس کو چھانپر رکھ دینا ہے واترنگ آپ نے اس کو دو ٹیم کرنی ہے ٹھیک ہے یہ پودا آپ کا بہترین رڑی ہو جائے گا کم سو کم بھی جب یہ حلقہ سا سٹارٹ ہونا شروع ہو جائے تو چار سے پانچ دن کے لیے آپ نے اس کو دوپر لے جانا ہے دوپر لے کے جانے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو ٹمپریچر ہے اس منی پلات کے جو کلم ہے اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے پودے کو فل پاور مل جاتی ہے آنے والے ٹیم میں سردیوں کے اندر جو پودا ہے اس کی عمر بڑھتی ہے لیمٹ اس کی زیادہ رہتی ہے اگر آپ اس کو بلکل چھانپر ہی رکھی رکھیں گے تو یہ پودا بعد میں دلے کر جائے گا سردی میں یہ پروبلم کر جائے گا اگر آپ اس کو دوپ کا چھٹکہ دیتے ہیں چار پانچ دن کا تو ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو یہ چھٹکہ دیتے ہیں تو یہ بہترین کوالٹی اس کے اندر پیدا رہے گی تاکہ تھوڑی سی اس کی کلم کے اندر ہیٹ جو ہے اس کے جرہ سے ہی مجود رہتے ہیں سردیوں میں یہ مضبوط رہتا ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ نے جو پیپ والی میں نے جگہ بتا دی اس حساب سے آپ نے پیپ لگانا ہے یہ کلم آپ کی جلدی سے جلدی رڑی ہو جائے گی تو آپ اس طریقے سے منی پلاٹ کا پودا جو ہے یہ کلم ہے اس کی آپ اس کو بہترین لگا سکتے ہیں آپ کے پاس موسم ہے جیسے کہ میں لگا رہا ہوں تو آپ نے بھی بلکل سیم ایسے لگانی ہے تو اس کا حضرت اچھا آئے گا اگر آپ کے گھر میں منی پلاٹ موجود ہے منی پلاٹ اس طریقے کی چیز ہے آپ جتنا مرضی بڑا گھر بنا لیں لیکن جس گھر میں بھی یہ ہوتا ہے خوبصورتی ہوتی ہے اور بہترین جب ممان آتے ہیں تو ان کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے اس کو دیکھ کے یہ کنا خوبصورت پودا ہوتا ہے اگر مزید آپ کو میں نے مٹیریل کے بارے میں بتا دیا is کے علاوہ جو قلم کا سیذ ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا جب یہ پودا بڑے گا اگر اس کے اندر اکا دکا جیسے کہ یہ پتہ ہے اگر یہ پروبلم آتی ہے اگر اس طریقے کی پروبلم آتی ہے تو اس کا پودے کا موڈ لازمین چیک کرنا ہے اگر اس کے اندر کیڑھی ہیں تو آپ نے ایک چونڈی میٹا سوڈا ڈال دینا ایک چونڈی زیادہ نہیں تو اس کے اندر کیڑیاں نہیں رہیں گی اگر آپ کا یہ بلکل بہترین پودہ منی پلات کی کلمیں وغیرہ چل گئی ہیں آپ نے اس کو سیٹ کر لیا ہے اگر اس کے علاوہ میں جب بھی پروگرام کرتا ہوں ہر پروگرام کے اندر اضافہ ہوتا ہے وہی چیز نہ سمجھنا کہ وہی ہے اس کو اچھے سے اچھے بنانے کے لیے اس کو بہترین گروت کروانے کے لیے ہر پروگرام کے اندر جتنے بھی میرے پروگرام آئیں گے ان کے اندر میں اضافہ کرتا رہتا ہوں کیونکہ میرا ایکسپیریمنٹ اس کے اوپر پودیوں کے اوپر چلتا رہتا ہے دن رات کس پودے کو کتنی واترنگ کی ضرورت ہے پودہ توپ کو پسند کر رہا ہے پودہ چھان کو پسند کر رہا ہے اس کو واترنگ کے لیے جگہ کتنی چاہیے کون سی جگہ پر رکھنا چاہیے کتنی اس کو تیمپریچر کی ضرورت ہے یہ ہر چیز کو دن رات میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے ٹھیک ہے جی آج کا ہمارا اتنی پروگرام تھا تو ملتا ہوں کسی اگرے پروگرام کے ساتھ تب تک اللہ نظیم